بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تقریباً دو ہزار تین سو سال پہلے دنیا میں دو سپر پاور تھی ایشیا میں ایرانی امپائر تھی جو کہ آج کے بلوچستان سے ترکیہ تک اور شام سے مصر تک پہلی ہوئی تھی دوسری سپر پاور تھی یورپ کی میسوڈونین امپائر اس میں بلغاریا، شمالی میسوڈونیا، البانیا، یونان اور بہت سے جزائر شامل تھے صرف دو یونانی علاقے سپارٹ اور کریٹ اس کا حصہ نہیں تھے شاہ فلپ کا دل مچلتا تھا کہ وہ کسی طرح حملہ کر کے ایرانی سلطنت کو اپنا حصہ بنا لے اس کے لئے اس نے ایک ایسی فوج بھی جار کر لی تھی جس کے سپاہیوں کے نیزے خاص طور پر لمبائی میں سولم فوٹ سے زیادہ رکھے گئے تھے تاکہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہ آسانی سے آگے بڑھ سکیں لیکن ہوا یونکہ تین سو چھتیس بی سی ای میں اچانا کینگ فلپ کو اس کے گارڈ نے خنجر گھوم کر قتل کر دیا بادشاہ کی موت کے بعد اس کا ایک سالہ بیٹا الیکزینڈر تھری میسیڈونیا کا حکمران بنا کینگ فلپ کی اس بیٹے کو تاریخ الیکزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانتی ہے دوستو اگر آپ نے میری چینل لورز اپنالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی اور دلچسپ ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین سکندر آدم ایران کو فتح کر کے اپنے والد کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا لیکن اس کیلئے اسے فتح کی ایک پیچگوئی چاہیے تھی تاکہ اس کی ذرا نفسیاتی مدد ہو سکے قدیم یونان میں ایک مندر تھا جسے ٹیمپل آف ڈیلفی یا اپولو دیوتا کا ٹیمپل کہتے تھے اس کی سربراہ ایک خاتون اور ایک کل تھی یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ عورت براہ رات اپولو دیوتا سے گفتگو کر کے مسکول کی پرڈکشن کرتی ہے اس لئے یہ عورت اس یونانی سماج میں بہت اہمیت کی حامل تھی کیونکہ یونان میں کوئی بھی اکبران کسی بھی بڑی جنگی مہم سے پہلے اور ایک کل سے ایک ملقات ضروری سمجھا کرتا تھا تاکہ اپنی ممکنہ قسمت کے بارے میں جان سکے اور پھر کوئی اہم فیصلہ لے سکے اسی لئے سکندر آزم نے بھی مہم سے پہلے ڈیلسی کا رکھ کیا لیکن وہاں ایک بہت بڑی پریشانی سکندر کا انتظار کر رہی تھی ہوا یوں کہ یہ سال کا وہ وقت تھا جس میں اور ایک کل مندر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور نہ کوئی پیچ گئی کرتی تھی اس لئے سکندر آزم نے جب اور ایک کل سے ملقات کی خیش زہر کی تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا مگر الیکزینڈر انکار سننے والا کہاں تھا وہ مندر میں تاخل ہوا اور ایک کل کو بازو سے پکڑا اور اینجتے ہوئے باہر لے آیا خاتون نے گھبرا کر کہا الیکزینڈر تم نہ قابل شکست ہو تم سے کوئی نہیں جئی سکتا یہ سننا تھا کہ الیکزینڈر نے اور ایک کل کا بازو چھوڑ دیا وہ مندر سے باہر نکلا اپنی فوج جمع کی اور ایران پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہو گیا اس کی منزل ایرانی امپائر کا وہ حصہ تھا جو آج ترکیہ کہلاتا ہے مشہور گریگ ہسٹورین پروٹاک کے مطابق سکندر آزم کے پاس ابتداء میں زیادہ سے زیادہ سنتالیس ہزار فوج تھی جس میں چار ہزار گھوٹ سوار تھے اس وقت ایران کے تک پر داریوس تھری براجمان تھا اسے یونانی فوج کی آمد کی خبر مل گئی تھی لیکن پھر بھی اس نے فوری طور پر مقابلے کے لئے اپنی طرف سے کوئی فوج روانہ نہیں کی بلکہ اس نے یونانی فوج کو روکنے کا ٹاسک ترکیہ کے مقام بھی گورنرز کو دے دیا جو اس کے مطابق تھے یونانی اور ایرانیوں کی پہلی لڑائی ایک دریا کے کنارے لڑی گئی جسے بیٹل آف دی گریڈنس کا آ جاتا ہے سکندر آزم نے ایرانی دشمنوں پر بھرپور حملہ کر دیا لڑائی کے دوران ایک لمحہ ایسا بھی آیا جو سکندر آزم کی زندگی کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا ہوا یوں کہ دو ایرانی کمانڈرز میں سے ایک کے ساتھ سکندر کی دو بدو لڑائی جاری تھی اتنے میں دوسرا ایرانی کمانڈر بھی ان کے پاس پہنچ گیا اس نے پیچھے سے سکندر آزم کے سر پر کلھارے سے وار کیا کلھارا اس کے سر پر رکھی ہیلمٹ کو چیرتا ہوا بالوں تکا گیا لیکن سر کو زخمی نہیں کر سکتا کمانڈر نے کلھارا واپس کھینچا اور دوبارہ وار کرنے کے لئے ہاتھ بلاند کیا ہی تھا کہ اس چینچاک ایک ساتھی نے حملہ آور کو قتل کر دیا یوں الیکزینڈر بال بال بچ گیا جبکہ اسی کچھ مکچھ میں انہوں نے دوسرے ایرانی کمانڈر کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا دونوں کمانڈر کی موت کے بعد ایرانیوں کی قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے الیکزینڈر کے لئے آگے کا راستہ کھل گیا اور انہوں نے ایرانیوں کے خلاف پہلی جنگ جیت لی تھی اس فتح کے بعد سکندر آزم ترکیہ کے سہلی شہروں کو فتح کرتے ہوئے شام اور عراق کی طرف بڑھا اس دوران اس نے ایک قدیم ریاست فریجہ کے دارالحکومت وارڈین کو بھی فتح کیا یہ شہر ترکیہ کے مجودہ کیپٹل انکرہ کے ساؤتھ ویسٹ میں تقریباً 80 کلومیٹر دو تھا اس شہر کے بعد سکندر نے ایک رتھ دیکھا یہ رتھ ایک رسی کے ذریعے ساتون سے بندہ ہوا تھا یہ رسی اتنی مہارہ سے باندھی گئی تھی کہ اس کے سیرے دکھائی نہیں دیتے تھے اور اسے کھولنا ناممکن تھا لیجنڈ کے مطابق یہ رتھ شہر کے پہلے حکمران کی ملکیت تھا اور یہ بات زبان زد عام تھی کہ جو بھی اس پر بندھی رسی کو کھولے گا وہی ایشیا کا بادشاہ ہوگا سکندر آزم نے جب یہ بات سنی تو اس نے خنجر لے کر سب سے اوپر والی تہہ کو چیر دیا جس سے نیچے چھپے ہوئے رسی کے سیرے واضح ہو گئے اور سکندر آزم نے آرام سے یہ رسی کھول دی اب لیجنڈ کے مطابق وہ ایشیا کا بادشاہ بن سکتا تھا اور ایکل آف ڈیلفی کی نقابل شکست والی پرڈکشن کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ سکندر آزم کو ایران کے خلاف اپنی فتح کا پختہ یقین ہو چلا تھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب سکندر آزم کو فتح کی بشاعتیں مل رہی تھی این اسی وقت اس کے دشمن ایرانی شہنشاہ داریوس کو بھی کوئی جیت کی کچھ قبریاں ہی سنائے چلے جا رہا تھا وہ کیسے؟ خواہ یوں کے ایک دن شہنشاہ داریوس نے خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے یونانی فوج کھڑی ہے یونانی فوج کے گرد آگ لگی ہوئی ہے سکندر آزم ایک ملازم کے لباس میں سامنے کھڑا ہے اور پھر سکندر ایک ایرانی مندر میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر کبھی بار نہیں آتا ایرانی شہنشاہ نے صبح اٹھ کر دربار میں نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی ایک نجومی نے اسے یہ بتا کر پوش کر دیا کہ شہنشاہ سکندر آزم کو شکست دے دے گا یعنی داریوس جیت جائے گا یونانی فوج تباہ ہو جائے گی اور الیکزنڈر بھی یا تو مارا جائے گا یا بھاگ جائے گا داریوس یہ تعبیر سنکا خوشی سے کھولے نہ سمایا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود فوج لے کر سکندر آزم کے مقابلے پر جائے گا اور اسے شکست فوج دے کر اپنا نام عظیم فاتحین میں لکھ پائے گا لیکن دوستو جب اس نے اپنے سحصلے سے دربیاریوں کو گا کیا تو وہاں موجود ایک شخص نے شدید مقالفت کی یہ ایک یونانی ملٹی اکسپرٹ تھا دراصل اس دور میں ہزارہ یونانی سولجر پیسے اور اچھے روزگار کے لیے ایرانی فوج میں بھی شامل تھے آپ انہیں قرائے کے فوجی بھی کہہ سکتے ہیں یہ یونانی بہت ہوشیار اور تجربہ کار فوجی تھا اس نے داریوس سے ترخواست کی کہ آپ خود فوج لے کر الیکزنڈر کے مقابلے پر نہ جائیں بلکہ مجھے سپسلات بنا کر بھیج دیں اگر آپ خود گئے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو پوری ایرانی سلطنت دو پر لگ جائے گی ظہر ہے ساری سلطنت تو بادشاہ کی ذات پر ہی کھڑی ہوتی تھی بادشاہ ختم تو سب ختم بزہر یونانی فوجی کا مشورہ معقول تھا لیکن باقی ایرانی درباریوں کو پسند نہیں آیا انہیں یہ گوارہ نہیں تھا کہ ان کا شہنشاہ ایک غیر ملکی کے مشورے کو اہمیت دے اور اس کی صلاح کو ترجیح دے انہوں نے یونانی سپائی کے سپیشش کو مسترد کر دیا کہ اسے فوج کا کمانڈر بنا دی جائے ترباریوں نے الٹا اس یونانی کمانڈر پر الزام لگایا کہ تم فوج لے کر جاؤ گے اور سگندر کے سامنے اتھیار ڈال دو گے یعنی ہمارے ساتھ دھوکہ کرو گے اس الزام پر یونانی سپائی کا خون کھول ہوتا وہ ایرانیوں کو بوزدلی کے تانے دینے لگا شہنشاہ داریوز کو اپنی قوم پر ایک غیر ملکی یونانی سپائی کا تنز بہت ناغوار گترا شہنشاہ نے یونانی سپائی کو قتل کروا دیا جب سپائی اس کو قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یہ نائنصافی ہے یہ ظلم ہے اس بے وکوفی اور ظلم کی قیمت داریوز کو اپنے تقت اور سلطنت کی صورت میں چکانا پڑے گی یوں وہ شخص جو شہنشاہ کو دانشمندانہ رائے دے رہا تھا مارا گیا اس کے بعد داریوز 3 نے اپنے گورنرز کو خط بھیجے کہ اپنی فوجیں لے کر عراقی شہر بابل پہنچ جائیں جہاں سے انہوں نے پھر ترکیہ کی طرح پوچ کرنا تھا چنانچہ یہ فوجیں جمع ہونے لگیں گریہ کے سٹورین کو مطابق ایرانی فوج جی تعداد 6 لاکھ تھی ایرانی کے مقابلے میں سکندر آزم کے پاس اس وقت 30 لاکھ فوجی تھے باقی جو سکندر یونانی کے ساتھ فوج یا تو فتح کرنے والے شہروں میں مصروف تھی یعنی فتح کرنا تھا یا جو شہر فتح کر لیے گئے تھے وہاں تینات تھی اجب اتفاق دیکھیں کہ اس بار بھی سکندر کے لشکر اور یونانی لشکر کے درمیان میں ایک پریاد اب ایک تاریخی جنگ یعنی بیٹل آف ایسز ہونے جاری تھی جس نے ایشے کی نئے حکمران کا فیصلہ کرنا تھا اس کا جبرافیہ ایرانیوں کے نہیں بلکہ یونانیوں کے حق میں تھا میدان جنگ بہاڑوں اور سمندروں کے درمیان کی ایک جگہ تھی ایرانی شہنشاہ داریوز کے لیے اپنے گھوڑ سوار دستوں کو بڑے پیمانے پر پھیلا کر جنگ کرنا اور دشمن کو گھیر لینا اس وجہ سے ناممکن تھا اسی حدود اربع کے مطابق برحال ایرانیوں نے جنگ کے لیے سب بندی کر لی شہنشاہ داریوز کی فوج میں نیزوں اور تلواروں سے لیس مسلح فوجی درمیان میں تھے سینٹر کے دائیں طرف گھوڑ سوار دستے تھے جبکہ بائیں طرف تیر اندازوں کی صفے تھی ان تیر اندازوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پیچھے کچھ پیدل فوج بھی موجود تھی سینٹر والی پیدل فوج کے پیچھے داریوز تھی اپنے شاہی رتھ میں سوار تھا سکندر آدم نے اپنی جنانی فوج کی سف بندی تھوڑی مختلف کی تھی کیونکہ اس کی فوج تداد میں بہت کم تھی لیکن اس نے اپنی سفوں کے درمیان میں پیدل دستے دینات کر دیئے تھے جبکہ ان دستوں کے دائیں اور بائیں گھوڑ سوار کھڑے تھے وہ خود بھی دائیں طرف والے گھوڑ سواروں کو لیڈ کر رہا تھا جنگ شروع ہوئی سب سے پہلے دائیں جانب سے ایرانی گھوڑ سوار دستوں نے دریاء عبور کر کے یونانی فوجز پر حملہ کر دیا اس کے ساتھ ہی یونانی فوج کی طرف سے بھی ایک اٹیک لانچ کر دیا گیا سکندر آزم نے دریاء پارٹ نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے گھوڑے کے لگا میں ایرانی گھوڑ سوار دستے کی طرف موڑ دی وہ یونانی فوج پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا سکندر کے گھوڑ سوار دستوں نے ایرانیوں پر پیچھے سے اچانک وار کیا تو وہ بخلا گئے ایرانی فوج میں افرہ تفریح مچ گئی لڑائی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر شہنشاہ کے رات کے گھوڑے بدک گئے اور یوں لگا کہ وہ داریو اس کو لے کر دشمن کی صفحوں میں گز جائیں گے شہنشاہ کے کچھ گارڈ نے جلدی سے اسے اس رات سے اتارا اور ایک دوسرے رات میں سوار کرا دیا اس وقت یونانی سوجر اتنے قریب آ چکے تھے کہ ایرانی شہنشاہ کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے وہ لڑائی جاری رکھنے کے بجائے رات سے دڑاتے ہوئے میدان جنگ سے محافظہ سمیت فرار ہو گیا وہ اتنی جلدی میں تھا کہ اپنے کیمپ اور حرم کی خواتین کو بھی پیچھے ہی چھوڑ گیا سکندر اعظم نے کچھ اور سواروں کے ساتھ ان کا تاقب کیا دونوں کے ترمیان محض آدھے میل کا فاصلت تھا لیکن کسی طرح ایرانی شہنشاہ بابل کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا سکندر یونانی اس کا تاقب چھوڑ کر لوٹ آیا فاتح یونانی فوج نے ایرانی کیمپ پر قبضہ کر لیا اور اس کا تمام مال اسواب لوٹ دیا داریوس، تری کا خاندان، والدہ، بیوی اور دو بیٹیں بھی اب یونانی کے قید میں تھے کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم شاہی خیمہ میں داخل ہوئے اور وہاں سونے چاندی کے برطن اور دوسرا مال دیکھا تو انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے بادشاہ بننے کے مطلب یہاں یہی کچھ ہے انہوں نے شہنشاہ داریوس کے حرم کی خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کیا یہ خواتین کیمپ میں روپ پیٹ رہی تھی کہ شاید ایرانی شہنشاہ مارا جا چکا ہے لیکن سکندر اعظم نے انہیں یقین دلایا کہ شہنشاہ زندہ ہے اور آپ لوگوں سے اچھا سلوک کیا جائے گا کہتے ہیں کہ ایرانی شہنشاہ کی بیوی اور بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں لیکن سکندر اعظم نے نہ صرف یہ کہ انہیں اپنے سے دور رکھا بلکہ اپنے درباریوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کے سامنے ان خواتین کی خوبصورتی کا ذکر ارگز نہ کیا جائے ان خواتین کے خیمے بھی ایسی جگہ پر نصف کر دیا گئے جہاں ان کی آوازیں بھی عام سپاہیوں کو سنائی نہیں دیتی تھی غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ سکندر اعظم نے کسی عورت کی خوبصورتی کا اشکار ہو کر اپنے فوجی مقاصد سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا وہ خود بھی کہا کرتا تھا کہ سونا اور جن سے لذت وہ دو چیزیں ہیں جو مجھے احساس دلاتے ہیں کہ میں ایک فانی انسان ہوں اسے اپنے فانی ہونے کے احساس سے چڑھ تھی ناظرین سکندر اعظم نے راجہ پورس پر حملہ کب کیا اور راجہ پورس نے سکندر اعظم کو کتنا نمسان پانچایا کیا راجہ پورس پاتے ٹھہرا یا سکندر اعظم یہ سب آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے